موسیقی سبسکرائب تو جارا ٹائیس نہ کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ تو جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پلانٹ کی اوپر فروٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور جو ائر لیرنگ ہوتی ہے اس کا یہی ایک بینفیٹ ہوتا ہے کہ پلانٹس کے اندر فروٹنگ بہت زدی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جیسے آپ نے دیکھا اس کی اوپر بھی فروٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ جو گاوہ کا پلانٹ ہے امرود کا جو پلانٹ ہے یہ دیکھیں کتنا ہی بڑا ہو چکا ہے اس ٹائم پر اور اس کی جو ایک برانچ ہے وہ کافی لمبی اوپر کو جا رہی ہے بٹ یہ جو برانچ ہے یہ ہے کافی زیادہ تھن اور اس کی وجہ سے یہ نیچے گرتی ہے اور میں اس کو یہاں سے کٹنے والا تھا بٹ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس پلانٹ کے اوپر ہی ائر لیرنگ کروں تو میں نے یہ برانچ ڈیسائیڈ کی ہے ائر لیرنگ کرنے کے لیے اور یہ جو پلانٹ ہے اس کو بھی میں نے ائر لیرنگ سے ہی گروہ کیا تھا اور آج اسی پلانٹ کے اوپر میں دوبارہ سے ائر لیرنگ کر کے ایک نیا پلانٹ جو ہے وہ میں تیار کرنے والا ہوں تو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا میں نے یہ والی برانچ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لی ہے ائر لیرنگ کے لیے تو دیکھیں گے کیا کیا چاہیے ہمیں ائر لیرنگ کے لیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے ڈسپوزیبل گلاس اور یہ بھی چاہیے اور ساتھ میں چاہیے ہمیں ایک سکروڈرائیور اور یہ دیکھیں یہ سکروڈرائیور ہے اور اس کے ساتھ چاہیے ہمیں ایک سزر اور جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سزر اور یہ چیزیں ہمیں چاہیے لیرنگ میں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈسپوزیبل گلاس ہے ماتر پانچ روپے کا آپ لوگوں کو مل جائے گا اور شاید ایک روپے کا بھی کہیں پہ مل جائے اور ایسے ہم نے ہول کرنا ہے یہ جو سکرو ڈائیور ہے اس کو ہم نے فلیم کی اوپر گرم کر کے اور اس کے اندر ایسے ہول بنانا ہے جیسے میں نے بنایا ہے اور یہ دیکھئے اور اس کو ہم نے ایسے کاٹنا ہے سزر کے ساتھ ہاف اف تا گلاس جو ہے وہ ہم نے کاٹ دینا ہے جیسے میں نے کاٹا ہے وہاں کو انڈ سے لے کے انڈ تک ہم نے اس کو کاٹ دینا ہے جہاں پہ میں نے ہول بنایا ہے اس ہول تک میں نے اس پورے گلاس کو کاٹا ہے اور آپ نے بھی اس گلاس کو ایسے ہی کاٹنا ہے اور یہ دیکھئے یہ ایسے کٹ لگایا ہے میں نے ہاف اف تا گلاس میں نے کاٹ دیا ہے اور آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کاٹنا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہم نے یوز کرنا ہے ائر لیرنگ میں اور پریپریشن ہم نے کیسے کرنی ہے اور یہ ہے کوکوپیٹ اور ہم ائر لیرنگ میں ہمیشہ ہی کوکوپیٹ ہی یوز کریں گے اور ہر کوئی ایسے ہی کوکوپیٹ ہی یوز کرتا ہے کیونکہ کوکو پیٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے مویسٹر ہے کافی دیر تک جو ہے وہ ریٹین رہتا ہے اور مویسٹر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اور اس میں بہت جلدی روٹنگ ہوتی ہے اگر ہم گارڈن سوائل یوز کرتے ہیں تو گارڈن سوائل جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو روٹنگ نہیں ہو پاتی اور وہ ہارڈ بھی ہو جاتی ہے اس لیے ہم کریں گے یوز کوکو پیٹ اور یہ دیکھیں ہم نے ایسے برانچ کو جو ہے پرپیر کرنا ہے جیسے میں پرپیر کر رہا ہوں ایسے 180 ڈگری جو ہے پورا ایسے ہم نے کٹ لگانا ہے جیسے میں لگا رہا ہوں بہت ہلکے ہلکے کٹ لگانا ہے اتنا زیادہ کس کے کٹ نہیں لگانا کہ برانچ ہی کٹ جائے اور ایسے ہم نے 1 انچ کا جو بکل ہے وہ نکالنا ہے 1 انچ کی جو شال ہے وہ ہم نے یہاں سے نکال دینی ہے اس کی جیسے میں نکال رہا ہوں اور بہت سافدانی سے کام کیجئے اپنے ہاتھ میں کہیں سزر نہ لگ جائے آپ کے تو بہت ہی جلدی جلدی نہیں کرنا ہے آپ نے آرام سے سلولی کریے اور ایسے ہم نے جیسے میں نے نکالا ہے یہ بکل نکال دینا ہے اور یہ دیکھیں نیچے وائٹ سٹیم جو ہے وہ نکل کے سامنے آ چکی ہے اور ایسے ہی آپ نے اس کو پروپرلی چھیل دینا ہے اور بالکل بچھال نہیں رہنی چاہیے اس کے اوپر اور جیسے میں نے کیا ہے اب ہم لیں گے ڈسپوزیبل گلاس اور گلاس کی جو پریپریشن ہم کریں گے اور سب سے پہلے ہم یوز کریں گے ایلو ویرا جل اور یہ جو ایلو ویرا جل ہے یہ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں ایک تو یہ انٹی فنگل ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک نیچرل روٹنگ ہارمون کا کام کرتی ہے یہ ایلو ویرا جل اور ایسے ہم نے اس کے اوپر ایلو ویرا جل جو ہے وہ لگا دینی ہے اس سے بہت جلدی جو روٹنگ ہے وہ ہوگی اور ساتھ میں کوئی بھی فنگس یہاں پر نہیں لگیا اس برانچ کی اوپر اگر فنگس بھی اس برانچ کی اوپر آ گیا تو پھر روٹنگ نہیں ہوگی یہ جو ایئر لیرنگ ہے یہ فیل ہو جائے گی اور یہ دیکھیں بہت سافدانی سے ہم نے کام کرنا ہے اور یہ جو ڈسپوزیبل گلاس میں نے کٹا ہے ایسے ہم نے اس کٹ میں سے اس کو نکالنا ہے اور اس برانچ میں جہاں پر ہول ہے وہ برانچ کی جو سٹیم ہے وہ پراپر ہول کے اندر ایسے فٹ ہو جائے گی جیسے میں نے کی ہے اور وہ جہاں سے ہم نے چھال نکالی ہے وہ جو ہے وہ اس کے میڈل گلاس کے میڈل تک آ جانا چاہیے وہ پارٹ کیونکہ اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ کوکوپیٹ جرور ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں اور ساتھ میں میں نے گرافٹنگ ٹیپ لی ہے اور یہ جو گرافٹنگ ٹیپ ہے اس کو ہم یوز کریں گے یہاں سے ہم نے گلاس کو کٹا ہے اس کٹ کے اوپر اس کو لگائیں گے پراپر ٹیپنگ کریں گے اگر ہم پراپر ٹیپنگ نہیں کریں گے اس جہاں سے ہم نے کٹ لگایا ہے تو یہاں اگر ہم نہیں کریں گے اس کی ٹیپنگ تو وہاں سے جتنا بھی مویسٹر ہے وہ اڑ جائے گا اور دھیرے دھیرے سے جو ساری کوکوپیٹ ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی اگر وہ ڈرائی ہوگی تو پھر روٹنگ نہیں ہوگی اس لئے ہم نے اس کو پروپرلی سیل کرنا ہے کہ کہیں سے بھی مویسٹر جا ہے وہ نہ اڑے اور ایسے ہم نے اس کو سیل کر دینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں اس کو ڈبل ٹیپ کر دیجئے اور ساتھ میں ہم نے جہاں سے ہول ہے وہاں سے بھی سیکیور کرنا ہے اس کپ کو جیسے میں سیکیور کر رہا ہوں اس کپ کو اس کے نیچے بھی ہم نے ایسے ٹیپ جو ہے وہ رول کر دینی ہے لپیٹ دینی ہے جیسے میں لپیٹ رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھئے ایسے ہم نے اس کو راؤنڈ اس کے نیچے بھی لپیٹ دینا ہے کیونکہ اگر نہیں لپیٹنگ ہے تو کپ جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے اور یہ جو یہاں نیچے ہول ہے وہاں سے بھی جو موائسٹر ہے وہ اڑ سکتا ہے اس لئے ہم نے اس ہول کو بھی اچھی طرح سے کور کرنا ہے ٹیپ کے ساتھ اور یہاں پر میں نے ڈبل ٹیپ لگا دی ہے کہ کہیں سے بھی یہ جو جہاں سے کٹ ہے وہاں سے یہ اوپن نہ ہو پائے اور پاپرلی یہ جو یہاں پر جو کٹ ہے وہ سیل ہو جائے اور اس لئے ہم نے ایسے ہی اس کو سیل کرنا ہے کہ کہیں سے بھی موائسٹر جو ہے وہ اڑ نہ پائے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے کوکوپیٹ ہم نے یہ جو کوکوپیٹ ہے اس میں میں نے پانی مکس کر لیا ہے اور بہت زیادہ پانی مکس نہیں کرنا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہ آئے اور سیمی سولیڈ سا بنا لینا ہے اس کوکوپیٹ کو اور جیسے میں نے بنایا ہے اور یہ ساری کی ساری کوکوپیٹ ہم اس کے اندر فیل کر دیں گے اس کپ کے اندر اور یہ جو ڈسپوزیبل کپ میں نے لیا ہے آپ نے بھی ایسی ہی ڈسپوزیبل کپ لینا ہے اور ایسے ہم نے فیل کرنا ہے اس کو کوکوپیٹ کے ساتھ اور یہ دیکھئے میں جیسے کوکوپیٹ کے ساتھ اس کو فیل کر رہا ہوں آپ نے بھی ایسے ہی فیل کرنا ہے اور یہ دیکھئے سٹیپ بائی سٹیپ آپ ہر ایک سٹیپ کو فولو کرنا ہے اگر آپ نے بیچ میں چھوڑا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے پوری ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے تو ایسے ہم نے فیل کرنا ہے یہ جو کپ ہے اس کو اپ ٹو دی انٹ ہم نے فیل کرنا ہے اور تھوڑا سا دبا کے ہم نے اس کو نیچے بٹھانا ہے کہ یہ پروپرلی ٹائٹ ہو جائے اور پھر اس کے اندر جو مویسٹر ہے وہ پروپرلی ریٹین رہے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے فیل کر رہا ہوں آپ نے بھی ایسے ہی فیل کرنا ہے اور یہ دیکھئے ایسے کتنا ہے خوبصورت یہ اس ٹائم پر دکھائی دے رہی ہے یہ ائر لیرنگ اور اس کو ہم کہتے ہیں ائر لیرنگ ائر لیرنگ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہوا میں ہی اس کی جو روٹنگ ہے ایسے نکالتے ہیں اور یہ ایک ٹیکنیک ہے ائر لیرنگ کرنے کی اور دیر آر ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اور بہت ڈیفرنٹ طرح کی ٹیکنیکس ہیں ائر لیرنگ کی بٹ ہم تو یہی طریقہ اپنائیں گے کپ والا کیونکہ میں نے پہلے بھی ایسے کپ سے ہی ائر لیرنگ کی تھی اور بعد میں ہم نے جب سارا کمپلیٹ بھر دیا اس کپ کو کوکوپیٹ کے ساتھ بعد میں ہم ایک پولیتھین لیں گے اور اس پولیتھین کو ہم اس کے اراؤنڈ لپیٹ دیں گے اور اگر ہم نہیں لپیٹیں گے تو اس کا جو موائسچر ہے وہ اڑ جائے گا کوکوپیٹ کا سارا تو ہم نے موائسچر ہے اس کو نہیں اڑنے دینا ہم نے کوکوپیٹ کو ڈرائی نہیں ہونے دینا اگر کوکوپیٹ ڈرائی ہوگی تو پھر تو روٹنگ بلکل نہیں ہوگی کیونکہ روٹنگ تب ہی ہوگی اگر اس کے اندر موائسچر ہوگا تو جو روٹس ہیں وہاں پر ہی ہمیشہ ڈویلپ ہوتی ہیں جہاں پر موائسچر ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ایسے ہی ٹیپ لگا کے اوپر سے بھی بند کر رہا ہوں کہ کہیں سے جو ہے اس کا موائسچر جو ہے بلکل باہر نہ جائے بلکل موائسچر اڑے نہ ویسے تو اب مانسون سیزن چل رہا ہے یہ بہت ہی اچھا سیزن ہے ائر لیرنگ کا تو آپ لوگ مانسون سیزن میں آپ لوگ ائر لیرنگ ائر لیرنگ کریں جیسے میں کر رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بھی مروض کا پلانٹ ہے تو آپ لوگ ایک پلانٹ سے دس پلانٹ بنا سکتے ہیں ہزاروں پلانٹ آپ بنا سکتے ہیں ایسے ائر لیرنگ ٹیکنیک کے ساتھ تو جیسے میں نے اسے پولی بیک سے اس کو کور کر دیا ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو ایسے ہی کور کرنا ہے ائر لیرنگ کو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہم نے ائر لیرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت یہ امرود کا پلانٹ ہے اور یہاں سے ایک نیا پلانٹ جو ہے وہ بند کے سامنے آئے گا کتنا ہے خوبصورتی یہ پلانٹ بنے گا کیونکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ بہت ہی سیدھی ہے اس کی برانچ اور بہت ہی خوبصورتی یہ پلانٹ نکلے گا تو آئی ہوب ہمیں ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل ریٹ ملے گا تو ایسے ہم کرتے ہیں امرود کے پیڑ میں ائر لیرنگ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی اچھی فروٹنگ ہے یہاں پر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو فروٹ ہوتے ہیں گاوہ کے یہ جو پلانٹ ہے یہ ہے ہائی بریڈ اور اس کے جو فروٹ ہیں وہ فروٹ جو ہیں وہ ایپل سے بھی بڑے سائج کے جو فروٹ آج کل مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ والا فروٹ ہے اس کا اور یہ ہائی بریڈ پلانٹ ہے اس کے جو لیوز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی بڑے بڑے اس کے لیوز ہیں تو ویسے ہی بڑے اس کے جو فروٹس ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی ائر لیرنگ کی اور آپ لوگ بھی یہ ساری ٹیکنیک ہر ایک سٹیپ کو فالو کیجئے اور آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے ائر لیرنگ کر سکتے ہیں اور آپ کی ائر لیرنگ بھی سکسسفل ہو سکتی ہے تو آپ لوگ ضرور میرے یوٹیوب چینل کو کیجئے سبسکرائب تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو جرور شیئر کیجئے تو آپ بیل آئیکن دبانا مت بھولئے اور آپ لوگ اس ویڈیو میں جرور کمنٹ لکھیں آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یوٹیوب لگی ہے تو آپ لوگ ضرور مجھے فالو کیجئے یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر ڈیٹ بھی ڈال دی ہے آج کی اور اس کے اوپر جو ٹیپ میں نے لگائی ہے اس کے اوپر ایک ٹیپ کے اوپر میں نے ڈیٹ آج کی ڈال دی ہے کتیس اگست دوہزار چوبیس کتیس اگست دوہزار چوبیس تو ہمیں یاد رہے گا کہ کس دن ہم نے اس کی اے لیرنگ کری ہے آفٹر ٹو ویکس اس کی جو روٹنگ ہے وہ ہو چکے گی اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو چیک کریں گے کیونکہ یہ جو گلاس ہے یہ ہے ٹرانسپیرنٹ تو اس میں سے ہمیں روٹس جو ہیں وہ دکھائی دے جائیں گے تو بہت جلد میں اس کی دوسری ویڈیو لے کے آؤں گا جب اس کی روٹنگ ہو جائے گی تو میں آپ لوگوں کو اس کی ایک اور ویڈیو بنا کے اس کی روٹس جو ہیں وہ دکھاؤں گا تب تک آپ ویٹ کیجئے تینکیو تینکس اللہٹ فور واشنگ مائی آل ویڈیوز